مستق پر تلک لگانا ایک ہماری پہچان ہے کہ سناتن دھرم کے ہم سنبھاک ہیں کس سمپردائی سے ہیں کس پرمپرا سے ہیں ہمارے گرو جی کا تلک کیا ہے ہمارے گرو جی کس پرمپرا کے ہیں تو ایک طرح کے ہمارا پرچے ہے ہم کہیں جا کر بیٹھیں گے ہمارا تلک ہمارا پرچے دے دے گا کہ رامانندی ہیں کہ جو ہے گوڑی سمپردائی کے ہیں کہ نمبارکہ اچاری جی کے سمپردائی کے ہیں کہ بھگوان شنکر کے اوپاسک ہیں سنیاسی ہیں تو تلک سے پرچے مل جاتا ہے ایک تو ساماجک ہو گیا دوسرا کہیں بھی جائیں گے لوگ سمجھ جائیں گے تلک لگائے ہوئے بھائی سناتنی ہیں یہ ساماجک کارن ہے دھار میں کارن یہ ہے کہ بنا تلک دھارن کیے ہوئے کوئی بھی پوجا پاٹھ دھارم دان پن آدھی سفل نہیں ہوتا دیو بھوتوہ دیو میجیت دیوتاؤں کی طرح سوروب بنا کر دیوتاؤں کا پوجن کرنے سے دیوتاؤں پرسند ہوتے ہیں تو دیوتاؤں کو تلک دھارن کرنے والا وقتی بہت پریے ہے اس لئے مستق پر تلک لگانے کے بعد ہی پوجا پاٹھ سفل ہوتا ہے بنا ماتھے پر تلک لگائے پوجا پاٹھ سفل نہیں ہوتا اب اس تلک دھارن کر کے ہی ساری پوجا پاٹھ کرنا چاہیے یہ دھار میں کارن ہو گیا تیسرا ویگیانک کارن یہ ہے کہ ہمارا مستق پر جب چندن لگتا ہے مول روپ سے چندن کا بھی دھان ہے تو مستق ٹھنڈا رہے گا تو سب کچھ ٹھیک رہے گا یا ہماری جو سسمنا نام کی ناڑی ہے جب ہم انگلی سے ایسے تلک لگائیں گے چندن لگائیں گے تو وہ دبے گی اس پر جو ہے پریسر لگے گا تو اس سے ایک طرح ہے کہ اس کی کریا ہو جاتی ہے مساج ہو جاتی ہے جس سے اس کا سنچار ٹھیک ہوتا ہے اور وہ ناڑی ہماری اچھے سے کام کرنے لگ جاتی ہے تو ایسا بھی اس کا ایک کارن ویگیانے کارنہ ہیں تلک ہر ویگتی کو اوشتہ دھارن کرنا چاہیے